فلم کہونا پیار ہے سے کریئر کا آغاز کرنے والی 48 سالہ آدھاکارہ امیشا پٹیل ابھی تک غیر شاتھی شدہ ہیں 1999 میں ان کی ملاقات آپ مجھے اچھے لگنے لگے کہ سیٹ پر وکرم بھٹ سے ہوئی دونوں کی دوستی ہوئی لیکن ذہنی ہماہنگی نہ ہو سکی پانچ سال بعد یہ رشتہ ٹوٹ گیا اس کے بعد امیشا کا نام لندن کے ایک بزنس مین کانو پوری سے جوڑا گیا لیکن یہ رشتہ بھی زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکا امیشا کہتی ہے کہ سنجدت 20 سال سے ان کی شادی کرانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں تم بہت سادہ ہو بہت بھولی ہو تو چل میں شادی کرواتا ہوں 20 سال سے وہ میرے لیے درست رشتہ تلاش کر رہے ہیں اور ہمیشا کہتے ہیں یہ بچی ہے اس کو کھلونے دو اس کے دل تک پہنچنے کا یہی راستہ ہے ایک انٹریویو میں امیشا پٹیل نے اپنی محبت کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں نے حقیقی زندگی میں شادی نہیں کی لیکن میں ایک شخص سے بہت محبت کرتی ہوں جس کو میں اپنا شہر تسلیم کر چکی ہوں امیشا پٹیل نے کہا کہ وہ ہالی وڈ اداکار ٹوم کروز کو کافی پسند کرتی ہیں اور ان پر اپنی جان چھڑکتی ہیں انہوں نے کہا کہ وہ اپنے دل و دماغ میں ٹوم کو اپنا شہر تسلیم کر چکی ہیں امیشا پٹیل کا شمار بولی وڈ کی مشہور اداکاراؤں میں ہوتا ہے اپنی بہترین اداکاری کی وجہ سے اداکارہ اپنے مدہوں کا دل جیتنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑ دی ان کی بہترین فلموں میں غدر ہم کو تم سے پیار ہے ضمیر غدر ٹوم شانتی اوم شامل ہیں